بادشاہت کی کرسی ہی کیوں نہ آ جائے لیکن ایک جگہ آجیز آ جاتا ہے کہ روح اگر نکل گئی تو اسے واپس کسی طاقت کے ذریعے سے لا نہیں سکتا اگر نکلی ہوئی روح کو جسم میں دوبارہ لوٹانا ممکن ہوتا تو دنیا کے بڑے دونتمند اس پر پیسہ خرچا کرتے اور کبھی مرنا پسند نہیں کرتے شداد ہو کی قارون ہو کی حامان ہو یہ دنیاوی مالداروں کی بات ہے موت تو انہیں بھی آ کر پکڑ لیتی ہے میرے عزیزوں قرآن میں اللہ فرماتا ہے اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ وَلَوْكُمْتُمْ فِي بُرُوجِ مُشَيَّدَا تم جہاں کہیں پر بھی جاؤ چاہے مضبوط محل میں کیوں نہ بیٹھو تو تمہیں آ کر پکڑ لے گی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب سے مضبوط جگہ پر ہوں یہاں مجھے موت نہیں آئے گی موت کبھی کبھار بڑے سے بڑے حادثوں میں نہیں آتی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں لیکن انسان بچ کے نکلتا ہے اور کبھی موت صرف اپنے سوئے ہوئے پلن سے گر جانے پر بھی آ جاتی ہے کبھی کسی کے جسم میں پورے سلاخ داخل ہو گئی تیر داخل ہو گئے حضرت خالد بن ولید فرماتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں تیر نہ لگا ہو نیزہ نہ لگا ہو جنگوں میں لیکن موت جنگوں میں نہیں آئی نہ آنا تھا نہیں آئی لیکن بسا اوقات کسی کو صرف سوئی چوبھنے سے بھی موت آ سکتی ہے یہ رب زلجلال کے بنائے ہوئے اصول ہیں اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک قرآن اور دوسری موت جو تمہیں نصیحت کرتی رہیں گی قرآن بھی تمہیں سمجھاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کے راستے پر اور موت بھی جو ہے ہمیں یہ نصیحت کرتی ہے خاموشی کے ساتھ اے بندے جس کو تُو آج قبر میں اتار رہا ہے کل تیرے دوست تجھے اتار رہیں گے اس جسم کا ہونا کچھ نہیں ہے ادھر روح نکلی کہ جسم پھول لے لگ گیا ادھر روح نکلی کہ ہمارے ہاتھ پیر ٹائٹ ہو گئے کچھ بھی نہیں ہے روح کے نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد انسان کی قیفیت بدل جاتی ہے قبر کے حالات تو اور سخت ہیں اس لئے میرے عزیزوں جو دنیا میں رہ کر غرور کرتا ہے گھمن کرتا ہے اس کے وارے میں بزرگوں نے فرمایا کیا وہ یہ سوچ رکھا ہے کہ اسے موت کبھی نہیں آنی ہے موت نہیں آنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں بخشے ہوئے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اختیارات بے حساب عطا کیے اس رسول کا حال یہ ہے فرماتے ہیں میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں اس بات کا یقین نہیں رکھتا کہ اگلے سجدے تک میں زندہ رہوں گا موت کو یاد کرنے کا یہ طریقہ تھا اتنی ایسی کیفیت تھی اس لیے جب ہمارے عزیزوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم سب کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ہم سب کو ڈر جانا چاہیے اور اللہ رب العزت کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ پلٹ آنا چاہیے اور اگر بندہ پھر بھی ان حادثوں کو دیکھ کر کہ نہیں پلٹ آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل بہت سخت ہو چکا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر انہی گناہوں پر ہی اس کی موت آ جائے اچانک موت آ جاتی ہے کبھی کبار اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ جب بھی رات کو سو تو توبہ کر کے سو کلمہ شہادت پڑ کر کے سو ایمان لا کر کے سو یہ پتہ نہیں ہے تمہیں کہ تمہاری آج کی رات آخری رات ہے کل کی صبح ہو سکتا ہے کہ جنازہ اٹھایا جائے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ صبح جو ہم نے ساتھ دسترخان پر بیٹھا تھا وہ رات کے وقت کبرستان میں ہے بس تھوڑے سے گھنٹوں کے فرق کے بعد دنیا بدل جاتی ہے دنیا بدل جاتی ہے جس کے ساتھ ایک دن پہلے ہم ہسی مزاک کر رہے تھے گفتگو کر رہے تھے دوسرے دن پتہ چلا کہ وہ خاموش سو چکا ہے ہلانے سے بھی نہیں ہلتا اب بات چید بند ہو چکی ہے تو کیا یہ عبرت کے لئے کافی نہیں ہم سب کو ہلا دینے کے لئے کافی نہیں ہے کون کہتا ہے کہ موت صرف بڑھاپے میں آتی ہے کون کہتا ہے کہ ستر اسی سال کا ہونے کے بعد ہی موت آئے گی ہم نے بھری جوانی میں بھی جنازوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے میتیں چھوٹی عمر میں بھی اٹھتی ہوئے ہم نے گھروں سے دیکھا ہے اس لئے موت کی کوئی عمر نہیں ہے موت کی کوئی عمر نہیں ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عمل سور ملک کی آیت ہے ہم نے موت اور زندگی اس لئے بنائی ہے کہا کہ تمہیں آزمائے تمہیں اچھے عمل والا کون ہے تمہاری آزمائش کے لئے ہے یہ اب تمہارے امتحان کی گھڑی یہ چل رہی ہے اور امتحان ختم ہو جاتا ہے کب کبھی آپ اپنے سکول کے زمانے میں یا اگر کالیج پڑے ہوں تو کالیج کے زمانے میں دیگر اداروں میں جب اگزام لکھنے کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ میں پرچہ دیا جاتا ہے کہا جاتا ہے تین گھنٹے کا ٹائم ہے تین گھنٹے کا ٹائم ہے آپ اپنا پرچہ جلدی سے لکھ لو آپ اس میں لکھتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں اچانک وقت ختم ہونے کی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور کالیج آٹھ سے گیارہ بجے تک کا تھا دس سے ایک بجے کا تھا ٹائم ہم بھی بہت سارے امتحانات میں بیٹھے لیکن جہاں سوئی اخیر وقت آتی ہے گھبراہت بڑھ جاتی ہے ابھی اگر جواب مکمل نہیں ہوا تھا تو گھبراہت بڑھتی ہے اور جو سارا لکھ چکا ہے وہ تو ٹائم کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اور جس کا انتحان نے کچھا تھا جوابات نہیں لکھا تھا وہ تین گھنٹے ٹائم پاس کرتا وہ پھر آخری گھڑی میں پھر یہ سوچتا کچھ تو آ جائے دماغ میں اور لکھ ڈالو اس کے بعد پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ پکارنے پر کہ ٹائم ختم ہو گیا ٹیچر پکار رہا ہے گارڈ پکار رہا ہے اگزامینر پکار رہا ہے کہ اپنے پرچے جمع کرو لیکن یہ جمع کرتا نہیں جلدی سوچتا ہے کہ تھوڑا اور ٹائم مل جائے سامنے والوں کے پرچے حصول ہو جائیں پھر میں پیچھے سے لاست میں دے دوں گا یہ سب کی کیفیت ہے سوچتے ہیں تھوڑا ٹائم بچا لیں پھر خود سے بڑھ کر کے جا کر جمع تو نہیں کیا پرچہ وقت اوور ہو گیا تو اگزامینر سر پہ آکے کھڑا ہو گیا اگزامینر جو گارڈنگ کے لیے تھا ٹیچر وہ سر پہ آکے کھڑا ہو گیا اور پرچہ چھین لیا پرچہ چھین لیتا اور کہا کہ ہو گیا ٹائم آؤٹ اس کے بعد وہ پرچہ جب لے کر کے جاتا ہے تو کئی چیزیں دماغ میں آنے لگتی ہیں ارے اس کا جواب یہ بھی تھا اس کا جواب یہ بھی تھا تم جا کر کہ علجنے لگتے ہو کی گارڈ سے یا پھر جو سکارڈ ہوتے ان سے یا پھر ٹیچر سے پلیز تھوڑا دو منت پرچہ مجھے واپس دے دیں میرے دماغ میں جواب آ گیا ہے جواب کیا کہا جاتا ہے ٹائم آؤٹ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے اب آپ کا لکھنا کام نہیں آئے گا میرے عزیزوں یہ دنیا کی امتحانات دینے والے عبرت حاصل کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زمین پر اتارا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے اور فرمایا ہے ہر ایک کو ایک مقررہ وقت تک یہاں جینا ہے اور تم اپنے آمال سے امتحان دے رہے ہو اور اگر تم نیکیوں میں وقت تھے تو انتظار کرتے ہو کہ ٹائم کب ختم ہو رہا ہے میں اپنے رب سے ملاقات تو کر لوں لیکن جب دنیا داری میں ایسے مصروف تھے تو جانا پسند نہیں کرتے اللہ کی بارگاہ میں جانے کی بات آئے تو لوگ ڈر بھی جاتے ہیں کہتے تو ہیں کہ ایمان پہ موت ہو ایک حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے کئی سالوں پہلے کی بات ہے تو کہا کہ حضرت دعا کیجئے ہم نے کہا اللہ مدینے میں موت عطا فرمائے کہا رہے حضرت اتنی جلدی کی بات نہیں ہے ابھی آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہیں یعنی یہ تمنہ ہی ہے کہ مدینے میں مرنا ہے لیکن یہ نہیں کہ اتنی جلدی مرنا ہے اگر انتحان ہو چکا ہے تو موت اب کیا تب کیا اگر تم پریپیر ہو اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے تو پھر وقت کا کچھ نہیں اسی طرح میرے عزیزوں زندگی جب ختم بھونے پر آتی ہے اچانک ملک الموت گھر پر آ جاتا ہے موت کا فرشتہ آتا ہے اور پھر تم سے کہا جاتا ہے چلو تمہارے رب کی طرف تمہیں چلنا ہے کچھ لوگ اس وقت ہاتھ پیر مارتے ہیں کہ ابھی نہیں جانا ابھی نہیں جانا لیکن ان کا ہاتھ پیر مارنا نہیں سنا جاتا اور پھر فرشتہ ان کی روح قبض کرتا ہے یہاں تک قرآن پاک میں ہے وہ کہتے ہیں نردو نعملو یعنی اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم عمل کریں گے اس سے اچھا جیسے پہلے کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں ان کو زندگی دے بھی دوں گا تو یہ اچھا عمل نہیں کریں گے وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے بھول جائیں گے بھول جائیں گے لیکن فشتہ یہ کہہ کر کے جاتا ہے کہ time is over تمہارا وقت ختم ہو چکا میرے عزیزوں وہ وقت ہمارے ساتھ بھی آنے والا ہے آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے اچانک ایک دن تم سے کہا جائے گا کہ چلو اپنے پالنے والے کی طرف پلٹو اپنے رب کی طرف یہ تو پاکیزہ جان کے لئے قرآن نے کہا ہے اے پاکیزہ جان والے آجا اپنے رب کی طرف خوشی بخوشی اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شامل ہو جائے میری جنت میں داخل ہو جائے مرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو یہ پکارا جاتا ہے لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کچھ لوگوں کو مرنے سے پہلے آواز ایسی بھی آتی یا ایت ہن نفس الخبیسہ اے خبیس جان کے مالک اے بری روح کے مالک برے جسم میں تو تھی نکل جا اپنے جسم سے اور مجبور ہو کر کہ کل خوشی سے تو نہیں نکلے گی دنیا سے تجھے جانے کی خواہش ہی نہیں ہے یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ فرشتے اس کے پیچھے کے حصے پر کنے مارتے رہتے ہیں روح کو نکالنے کے لئے یدربون وجوہم وعدبارہم قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر مارتے ہیں روح کو نکالنے کے لئے نکل جا خبیص روح کو خبیص روح کا مطلب گنہگاروں کی روح نکالنے سے پہلے فرشتے مارتے ہیں چہرے پر بھی مارتے ہیں اور پیچھے کے حصے پر بھی مارتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جلے والا عذاب تمہارے انتظار میں چکھو اب عذاب تو یہ دونوں طرح کی موتیں آئیں گی یہ فیصلہ تمہارے پاس ہے اگر نیکیوں کی زندگی گزارتے رہے تو رب تبارک و تعالی نیک بندوں میں تمہیں شامل کرے گا اپنی جنت میں داخل کرے گا اور اگر نہیں بدلے اپنی زندگی کو تو اس وقت کا انتظار کرو جب عذاب کے فرشتے آئیں گے اور تم سے کہیں گے نکل جاؤ مجبوری سے اس جسم سے اللہ کے بندوں سے دور اور اس کی جہنم میں داخل ہو جاؤ مجبوری زندگی